موسیقی چاہے کوئی ہوگے انہوں سکول دے ویچ سے انٹر نہ کرتے تجابے نمبر دو سکول دے جیڑا دیکھ ہے وہو بندر کھایا موسیقی موسیقی چنی دے ہلکے دے سکول دے دورہ کتا گیا اوٹھے ہی آم آدمی پارٹی دے راگب چڑڑا نے بھی کانگرس پارٹی دے وڈا سیاستی وار کار دیتا راگب چڑڑا نے موکھ منتری چرنجی سنگھ چنی دے وردیا کہا کہ موکھ منتری چنی دے ہلکے دے سرکاری سکول دے حالت بہت ہی بری ہے تیناڑھی موکھ منتری چرنجی سنگھ چنی دے الزام لاؤں دیا کہا کہ چنی سرکار والوں دیکاریاں نوں نردیش جاری کار دیتے گئے ہن کی اونا لوکا نوں سکولہ اندر نا جان دیتا جاوے جو کی اس مودے نوں چوک دے نے اور کی کچھ کہا راگب چڑڑا نے تسی آپ ہی سن لو موکھ منتری چنی ساپ کہتے ہیں کہ پنجاب کے سکولز سب سے شاندار ہیں آلی شان ہے بہت بڑیاں ہیں بہت بڑیاں کام ہو رہا ہے بچوں کو اچھی پڑائی مل رہی ہے انفرسٹرکچر بڑا اچھا ہے ہم نے جب انہیں چیلنج کیا کہ آپ کیجریوال موڈل کو کمپیر کریے اپنے سکولز سے اور دیکھئے کہ دلی کے اندر کیا ایجوکیشن میں کرانتی آئی کیسے سکولوں کو سبارا گیا تو انہوں نے اس چیلنج کو سبیکار کر لیا ہم نے کہا ہم نے اپنے سکولز کی لیس جاری کری ہے آپ بھی اپنے سکولوں کی لیس جاری کری ہے دونوں سکول جا کر دیکھ لیتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن چننی سرکار بھاگ گئی اس چیلنج سے ہم نے بھی ٹھان لی ہم نے کہا چلتے ہیں مکہ منتری چننی کے اپنے حلکے میں چمکور ساب حلکے میں اور وہاں چل کے دیکھتے ہیں کیا ہے چننی سرکار کا ایجوکیشن موڈل کیا ہے کانگریس پارٹی کی سکولوں کی دشا انہوں نے کیسے سکول بنائے ہیں کیسے سکول چل رہے ہیں اور مکہ منتری کے اپنے حلکے میں کیا حالت ہے آپ کو جان کر چمبہ ہوگا کہ حالت تو بد سے بدتر ہو گئی ہے لیکن سکولوں میں کوئی جا کر کانگریس پارٹی کو ایکسپوز نہ کرے چننی سرکار کو ایکسپوز نہ کرے اس کے لیے چننی ساہب نے اپنے ادھکاریوں سے نردیش جاری کروا دیئے کہ کسی بھی آدمی کو سکول میں نہ جانے دیا جائے کسی کو سکول کے اندر نہ جانے دیا جائے اور ان کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آلہ ادھکاری یہ میسج آڈیو میسج چلا رہے ہیں چاہے کوئی ہوگے انہوں سکول کے اندر نہ کر دیتا جائے نمبر دو سکول کے جیڑا گیٹ ہے وہ ہوں بند رکھا جائے ادھر دین پیجام گورنمنٹ تو لابات چیز ہے انہوں کوئی پوچھ لیا جائے یہ کوئی پیجام گورنمنٹ کسی کو آئی کارڈ ہے جب کوئی پرمیشن ہے دینہوں سکول کے اندر آسکتا ایوان جی کوئی میریا ٹیپ بھی جیڑی ہے پیجام گورنمنٹ صاف طور پہ وہ کہہ رہے ہیں ادھکاریوں سے آرڈر جاری کرا دیا نردیش جاری کرا دیا کہ کوئی بھی پنجاب سرکار کی سکولوں میں نہ چلا جائے کہیں اصلیت نہ دیکھ لے کہیں بھید نہ کھل جائے کیونکہ کہتے ہیں نا پردہ جو اٹھ گیا تو پھر بھید کھل جائے گا تو اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے چنی سرکار نے افسروں سے میسیجز جاری کرائے ہیں آرڈر جاری کروائے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اب پنجاب سرکار کے سکول دیکھنے نہیں جا سکتا سکولوں کے اندر جا کر کیا اصلیت ہے کیا سچائی ہے وہ نہیں دیکھ سکتا اتنی گھبرا گئی ہے اور ڈر گئی ہے چنی سرکار اپنے نکمے پن پر اپنے فیلیر پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے چنی سرکار چنی سرکار